دو شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے بیماری کے اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے گھر کے طلاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے مسلمان کے دل میں یہ عرض ابری کہ زندگی کے اس حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی علماری کے اندر زیتون کا تیل ہے جاؤ اسے گھرا دو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گھرا دو فرشتے نے عرض کیا آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے اس کی مسئلہت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے انسانیت کو سبق مل جائے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لیہات سے اس کی ایک نیکی باقی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کتائی اس کے دامن پر رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر سبر کرے اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو